مریم نواز کی جلد بازی خود انہی کے گلے پڑ گئی پی ٹی آئی رہنماؤں نے لیگی دور کے مخالف مریم نواز کے ٹویٹ کے خوب مزے لیے سینیٹر فیصل جاوید بولے ہمیں مریم نواز کا شکریہ دا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی شیئر کی ہے فیاض الحسن چہان نے معاملے کو نون لیگی جال سازی قرار دے دیا مریم نواز نے لیگی حکومت کے خلاف عالمی بینک کی ریپورٹ خود ہی ٹویٹ کی تو پی ٹی آئی رہنماؤں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا سامہ سے گفتگو میں سینیٹر فیصل جاوید نے کہا یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملکی معیشت کو تباہ کیا مریم سامنے آ رہی ہیں اور ہائلائٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے پوری کارکردگی کو وہ اپنے ٹویٹر کو استعمال کر کے اب ہائلائٹ کر رہی ہیں تو ان کو جتنا بھی اپریشیٹ کریں وہ کم ہے فیاض الحسن چہان نے بھی خوب لفظی تیر برسائے محترمہ بیگم صفدر آوال صاحبہ کی انگلیوں کی جو آوارگی ہیں یہ جو ٹویٹر کے ذریعے سے یہ ہر وقت ان کی انگلیاں چلتی ہیں ٹویٹ پہ پچھلے پانچ چھ سال سے فیاض الحسن نے مزید کہا یہ جال سازی نئی بات نہیں نون لیگ نے عدالت اور پارلیمان میں بھی جالی دستاویز پیش کی تھی سمہ سے گفتگو میں ماہر معاشیات آبس سلہری کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے جو رپورٹ ٹویٹ کی اس میں دو آدار پندرہ سے دو آدار اٹھارہ کے آداد و شمار بتائے گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں معاشیت میں بہتری نہیں آئی ہے معاشی گوائننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ والی رپورٹ سے یہ بتا رہی ہے کہ دو ہزار بارہ کے مقابلے میں دو ہزار اٹھارہ میں اور اس میں جو پچھلے تین سال سے اپنی ہی حکومت کے خلاف عالمی بینک کی رپورٹ ٹویٹ کرنے والی مریم نواز کو غلطی کا احساس ہو گیا چار گھنٹے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی مریم نواز نے لیگی حکومت کے خلاف عالمی بینک کی رپورٹ بغیر پڑھے ٹویٹ کر دی تھی اور حکومت کو نا اہل اور نالائق بھی قرار دیا تھا مگر رپورٹ تو لیگی دور حکومت کی کارکردگی پر بنائی گئی تھی یہ غلط ٹویٹ پر جگ ہسائی ہوئی تو مریم نواز نے ٹھیک چار گھنٹے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا اسی پر بات کرتے ہیں سمگر رمائن جے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل یہ بتائیے گا کہ اپنی حکومت کے خلاف ٹویٹ بلاخر مریم نواز کو غلطی کا احساس ہو گیا اسی وجہ سے انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی جی ہاں ایسے ہی ہے مریم نواز نے جو بلانڈر کیا تھا اس کا ان کو احساس ہو گیا اور چار گھنٹے کے بعد ٹویٹ ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑا اور نائل آئیکوں اور نائلوں کی اصل کارکردگی جو عنوان سے جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ دراصل ان کے اپنے ہی دور حکومت میں جب ان کے والد جو تھے وہ وزیراعظم تھے اور پھر شاہد خزانہ باشی تھے وزیراعظم اور بعد میں وزیراعظم پہلے ہی ساتھ دار تھے اور پھر مرسلہ اسماعیل تھے تو یہ چار شخصیات تھیں جن کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا دوہزر پندرہ سولہ دوہزر سولہ ستنہ دوہزرہ اٹھارہ ستنہ اٹھارہ اور اس میں جو سنگین قسم کی اوبجیکشن ریز کیا گیا تھے وارڈ بینک کی طرف سے جو بیسیکلی ڈرافٹ رپورٹ تھی فائنل رپورٹ ابھی نہیں ہوئی جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو سرکاری پیسہ ہے وہ نیچی بینک اکاؤنس میں رکھا گیا یہ بہت بڑا ایک کوائنٹ ہے جس میں تئیس سو روبر پر تقریباً نیچی کمرشل بینکوں میں رکھا گیا بغیر کسی کی اکاؤنٹابلیٹی کے اور ساتھ ساتھ بجٹ کی شخصیت اور مالی دسکلن پر بھی سوالات اٹھائے گئے تو یہ خراب کرتا ہے دراصل لیگی حکومت کی تھی جو مریم نواز نے سندھا شاید تبدینی سرکار کی ہے اپنی جی آئی حکومت کی ہے بہت منہ کو احساس ہوا اور انہوں نے چار گھنٹے بعد اپنا ٹویٹ جو ہے وہ دیت کر دیا شکیل بہت شکریہ آپ کا اسی پر بات کریں گے سینئر اینلسٹ ادنان عادل صاحب نے ہمیں جوائن کے ادنان صاحب پارٹی کی نائب صدر بغیر پڑے لکھے ٹویٹ کر دینا پارٹی کی امیج کو کتنا ڈامج کر سکتی ہے دیکھیں اس ٹویٹ سے تو یہی لگتا ہے کہ خود مریم نواز ناہل اور نالائس ہیں کہ انہوں نے ایک خبر پوری طرح پڑھی نہیں صرف ہیڈ لائن دیکھ کر اتنی ایکسائٹڈ ہو گئی کہ ایک پورا اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا اور اس کا اشارہ جو ہے موجودہ حکومت کی طرف تھا جبکہ ان کی اپنے دورے حکومت جو ان کی پارٹی کا دوہزار پندرہ سے اٹھارہ تک ہے اس کے اوپر ورلڈ بینک کی ایک بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے کہ اکتیس انڈیکیٹر ایسے ہیں جس میں یہ بلکل فیل ہو گئے اور ان کی حالت بڑی خراب تھی اور یہ نہ شفافیت تھی بجٹ میں اور نہ آڈٹ کا نظام ٹھیک تھا یہ اپنا ریوینیوز زیادہ بتاتے تھے اکٹھا کم ہوتا تھا خرچہ کم بتاتے تھے ہوتا زیادہ تھا اس طرح کی بہت سی باتیں اب یہ جو انہوں نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا ہے انہیں معافی مانگنی چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ اعتراف دیانتداری کا تقاضی تو یہ ہے کہ انہیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ان کے پارٹی کے دور حکومت میں واقعی معاشی حالت اور بجٹ کی جو ساری صورتحال تھی وہ خراب تھی اور انہیں قوم سے کہنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر آپ سے معافی کے خاصدار ہیں کہ ہم نے معیشت کو اتنا برا برا حال کر کے چھوڑا تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں ورثے میں اتنی خراب معیشت ملی ہے کہ اسے ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا اب مریم نے تو خودی اعتراف کر لیا کہ یہ جو ورلڈ بینک کی ساری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ نائلی اور نالائکی ہے تو اگر یہ نائلی اور نالائکی ہے تو یہ تو نون لیگ کی نائلی اور نالائکی ہے تو اس میں تو بہت اچھا ان کا امیج بنے گا اگر وہ کہیں کہ باقی نون لیگ سے غلطیاں ہوئیں اگر عمران خان نے دعوت دی تو پاکستان جائیں گی اور وزیراعظم سے ملاقات بھی کریں گے افغان طالبان نے اعلان کر دیا کہتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ طالبان پر پاکستان کی پروکسی ہونے کا الزام لگاتے ہیں افغان نے دورہ امریکہ کے دوران مذاکرات سے معاملات حل کرنے کا اعلان کیا تو افغان طالبان نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی حامی پھڑ لی دوہا میں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے افغان طالبان کے ترجمان نے کہا اگر دعوت ملی تو پاکستان جا کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں کیونکہ پاکستان ہمسائے اور مسلمان ملک ہے سحیل شاہین کا کہنا تھا کہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ جھگڑے کے لیے طالبان پر پاکستان کے پروکسی ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور مستقبل میں بھی ایسے الزامات لگتے رہیں گے طالبان کے ترجمان نے افغان حکومت سے بھی ملنے پر ازامندی کا اظہار کیا بولے بیرونی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں وہ حکومت سمیت تمام افغان فرقین سے ملیں گے چین نے ڈانلڈ ٹرام کی جانب سے کشمیر کے تنازے پر سالسی کی پیش کش کا خیر مقدم کیا ہے چینی دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ چین پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے ذریعے کشیدی ختم کرانے کی عالمی کوششوں کی حمایت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ دونوں ممالک پران طریقے سے باتچیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر اور دیگر تنازیات کا حل نکال لیں گے جس سے جنوبی ایشیا میں آمن اور استحقام آئے گا آگے بڑھتے ہیں دیگر خبریں بولچن کا حصہ بنائیں گے لاہور کی زلہ کا چہری میں زیر حیلہ حراست ملزم کے قتل کی سی سی ٹی وی فٹیج سامنے آگئی ہے مخالف نے پولس کے سامنے پیشوی پر آئے ملزم کو گولی مار کر قتل کیا حملاور کو موقع پر ہی گریفتار کر لیا گیا جہانگیر خان اپنے ریپورٹ کے ساتھ زیر حراست ملزم کا دیرینہ دشمنی پر قتل ملزم کو لانے والا پولیس اہلکار بندوق ہی سیدھی کرتا رہ گیا سی سی ٹی وی فٹیج نے پولیس کی نا اہلی اور سیکیورٹی کے ناکس انتظامات کا پول کھول دیا فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم ندین کے تاقب میں قاتل علی حیدر اسلحے سمیت پہچا پیچھے سے آ کر سر میں گولی ماری اور ملزم ندین موقع پر ہی دم دو گیا فائرنگ کرنے والے علی حیدر نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن کچھ فاصلے پر کھڑے اہلکار نے دبوچ لیا پولیس کے مطابق مقتول ندین نے مبینہ طور پر تین سال پہلے ملزم علی حیدر کے بھائی کو گولی مار کر زخمی کیا تھا فریقین چونک کے رہائشی ہیں جہانگیر خان سما لاہور اسلام آباد میں پیپلز لائرز فورم کے زیر احتمام آصف علی زرداری کی سالگیرہ کی تقریب میں جھگڑا ہو گیا جیالے وکل آپ اس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کیا سحیل رشید کی رپورٹ آصف زرداری کی سالگیرہ پیپلز لائرز فورم کے زیر احتمام اسلام آباد ایفٹ کے چہری میں تقریب کا احتمام پہلے تو آصف زرداری کی تصویر والے کیک پر چھری چلی تھوڑی دیر بعد لاتے اور مکے چل گئے تقریب میں موجود جیالے وکلہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے گالم گلوچ کے ساتھ ہی جیسے فری اسٹائل ریسلنگ بھی شروع ہو گئی وکیلوں کی لڑائی کے باعث کیک کے ٹکڑے ہال میں جگہ جگہ پھیل گئے سینئر وکلہ نے بیچ بچاؤ کی کوشش تو بڑی کی لیکن خاطر خواہ کامیابی نہ ملی جھگڑا سٹی سیکریٹری کو دھکا لگنے پر شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری بھی تقریب میں موجود تھے عدالتی حکم کے خلاف ورزی اور حکومت مخالف احتجاج کیوں کیا مال روڈ لاہور پر یوم سیاہ منانے والی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف پانچ مقدمات درج کر لیے گئے شہباز شریف اور قمر زمان کا عیرہ سمی سینئر رہنماؤں نامزد ہیں جانگیر خان کی ریپورٹ مال روڈ پر احتجاج کی پابندی کی خلاف ورزی جوم سیاہ منانے والوں کو مہکی پڑ گئی پولیس نے سینئر قیادت کو مقدمے میں نامزد کر دیا جلسے کی اجازت نہ ملی تو نون لیگ نے شہباز شریف کی قیادت میں مارڈل ڈاؤن سے چیرنگ کروس تک پریلی نکالی پیپلز پارٹی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کے قائدین اور کارکن بھی شریک ہوئے عدالتی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسہ کیا اور حکومت کے خلاف خوب گرجے برسے پولیس نے تھانا سیول لائنز میں 58 رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا شہباز شریف، کمرزمان کائرہ، چاوید، حاشمی، قرم دستگید، رانہ مشہود سمیت 58 رہنماؤں ایف آئی آر میں نامزد ہیں انیس سو نامعلوم کارکنوں کو بھی شامل کیا گیا ہے وال چاوکنگ، اشتیال انگیز تکاریر اور ٹرافک کا نظام متاثر کرنے پر کارکنوں کے خلاف چار دیگر مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں جھانگی خان، سما، لاہور عدالتی کارروائی کی بات کریں گے جالی اکاؤنٹس کیس میں آصیف علی زرداری کے قریبی ساتھی ڈاکٹر دنشاہ سمیت پانچ ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں توسیح کر دی گئی احتساب عدالت نے دوبارہ جیل پھیج دیا جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں سماعت اور پیشیاں جاری احتساب عدالت نے پانچ ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں توسیح کر دی ایک ماہ مزید جیل میں رہیں گے نیب نے جوڈیشل ریمان مکمل ہونے پر آصیف زرداری کے قریبی ساتھی ڈاکٹر دنشاہ، داؤدی مورکاس، ملک وحید، زلقنین مجید اور خاجہ سلمان کو جج بشیر احمد کے روبرو پیش کیا عدالت نے ڈاکٹر دنشاہ کے جوڈیشل ریمان میں 26 اگست جبکہ باقی چاروں ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں 27 اگست تک توسیح کر دی جوڈیشل ریمان میں توسیح پر پانچوں ملزمان کو واپس جیل بھیج دیا گیا ڈاکٹر دنشاہ کو 26 جبکہ باقی ملزمان کو 27 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے نیب کو گرفتار کرنے سے روکا جائے پی ایس پی سربراہ مصفہ کمال اور دیگر عبوری زمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ احتساب عدالت میں پیش ہو کر الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں سعود بن مرتضیٰ کی ریپورٹ میرا کوئی بے نامی اکاونٹ نہیں کوئی جائداد نہیں الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں پی ایس پی کے سربراہ مصطفہ کمال نیب کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئے سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نیب نے بے بنیاد الزامات لگا کر نام ریفرنس میں شامل کیا میرا کوئی بے نامی اکاونٹ نہیں ہے کوئی اکاونٹ میں پیسے نہیں ہیں کوئی بڑی جائدادیں نہیں ہیں بلکہ جائداد ہی نہیں ہیں تو یہ الزام لگانے والے ثابت کریں مصطفہ کمال کے اوپر مصطفہ کمال پر کلفٹن میں پلوٹ کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا الزام ہے بار بار نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے پر اعتصاب عدلت نے آخری نوٹس دیا تھا سنہائی کورٹ نے درخواست پر مصطفہ کمال کی اوپری زمارت منظور کر لی اور اعتصاب عدلت نے پیش ہونے کی ہدایت کی سابق وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے میل آن سندھے کے خلاف حتی کے عزت کا دعویٰ دار کر دیا ہے شہباز شریف کا مقدمہ برطانی لو فم کارٹک ریک لڑے کی اخبار نے شہباز شریف اور ان کی فیملی پر زلزلہ زدگان کے لیے برطانی امداد چوری کرنے کا الزام لگایا تھا سابق وزیر علیہ پنجاب نے الزامات کی سختی سے تردید کی تھی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ برطانی عدالتوں سے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے الزامات میں سچائی ہوتی تو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا جاتا نوڈیرو میں دس سالہ بچی کو قاتل کرنے والے تیرہ سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا نوڈیرو کی دس سالہ بچی کا قاتل گرفتار پولیس کے مطابق تیرہ سالہ ملزم شہراز نے کپڑے اور پلاسٹک بیک سے بچی کو گلہ دبا کر قتل کیا اس لڑکی نے اس پر شور مچایا تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ابھی گھر جا کے بتاؤں گی تو اس دھنکی پر یہ لڑکے نے شاپر سے پلاسٹک سے اس کا گلہ دبا کر اس کو مار دیا اہل خانہ نے گزشتہ روز ملزم کے گھر پر دھاوہ بول کر توڑ پھوڑ بھی کی تھی پانچویں جماعت کی طالبات کی موت پر اسکول دوسرے روز بھی بند ہے نوید لادک ساما نوڈیرو آپ کو اہم خبر دیں گے کوئٹا میں سامنے آنے والے نئے پولیو کیس کی تحقیقات موقع عمل کر لی گئی ہے پروپی گینڈک کے شکار والدین کے زد نے بچے کو انصداد پولیو قطروں سے محروم رکھا والدین بچے کے انگلی پر جالی نشان لگاتے رہے معظوری کے بعد ویکسین نہ پیلانے کا اعتراف کر لیا اسی پر بات کریں گے اپنی نمائدہ ارحم خان نے ہمیں جوائن کیا اب ان والدین کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے گی ابھی تو والدین کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی گئی لیکن یہ غفلت ہے جو والدین کی طرف سے بڑھتی گئی ہے اور والدین پروپی گینڈک کا شکار ہوئے ہیں اسی لئے انہوں نے اپنے بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطریں نہیں پلائے اور جب بچہ معظور ہوا پولیو کا شکار ہوا تب انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے تو اپنے بچے کو پولیو کے قطریں پلائے ہی نہیں اور جب بھی پولیو ٹیم آتی تھی تو وہ انہیں پہلے ہی بتا دیتے کہ ہمارے بچے کے انگلی کے اوپر نشان موجود ہیں اور وہ نشان وہ خود لگاتے تھے تو وزیراعظم سے جو فوکل پرسن درائے پولیو ہیں بابر بیناتا مستخ مایوتی کا انہوں نے اصحار کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی جا پولیو کیس کی تفصیلات جانتا انہیں شدید رکھ ہوا ہے اور ہمارے سال سنتالیس پولیو کیسز جو ہیں وہ آج گئے ہیں سامنے جن میں سے افتریت بچوں کی ایسی اے جنہوں نے پولیو کے قدرے پیئے ہی نہیں ہیں اور اسی پولیو ویکسین میں ساری دنیا بشمول مسلم و مالک سے وائرس کا خاتمہ کیا ہے یہ کہنا تھا بابر بیناتا اور ہم تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ لاہور میں منسون کی طباکاریاں بھی جاری ہیں مومن پورا میں مکان کی کچھی چھت گر جانے سے تین بچے جان سے گئے جبکہ میاں بیوی سمیت سات افراد زخمی ہوئے دو روز میں چھت گرنے کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد اب پانچ ہو گئی ہے حسامہ دورانی کے ریپورٹ مسلسل بارشوں نے قیامت دھا دی کچھی چھت موسلہ دھار بارش کا زور نہ سہ سکی اور مکینوں پر آن گری ایک ہی خاندان کے دس افراد دب گئے تین کمسن بچے ملوے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے مومنپورا میں واقعہ پیش آیا رات دو بجے اہلِ علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کو ملوے سے نکالا جانبھاک بچوں کی عمریں چھے سے دس سال کے درمیان تھیں گزشتہ روز رنگ روڈ کے قریب لیل گاؤں میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی جانبھاک اور تین بچے زخمی ہو گئے تھے کیمرمین زیشان یوسف کے ساتھ اسامہ دورانی سما لاہور بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی بالا کوتن میں جل کھٹ کے قریب لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند ہو گئے دیرہ غازی خان میں برساتی نالوں میں تغیانی سے قبالی علاقوں کا میدانی علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے ملک بھر میں جاری بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی شارعہ کاغان لینڈ سلائڈنگ کے باعث پانچ مختلف مقامات پر بند مسافروں نے رات سڑک پر گزاری لینڈ سلائڈنگ کے باعث ملبے تلے دب کر دو افراد جان سے گئے جل کھٹ کے قریب گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے دیر کے سیادی مقام کمرات میں سلاب نے تباہی مچائی مکانات اور ارازی دریا برد جبکہ سڑک بند ہو گئی کمرات جانے والے سیکڑو سیاہ پھس کر رہ گئے سڑک سے ملبہ ہٹانے کے لیے انتظامیہ نے مشینری پہنچا دی سواد میں دھماکہ جھیل سے گزرنے والے ریلے سے فصلے تباہ اور کالام اترور روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا دیرہ غازی خان میں برساتی نالوں میں تغیانی کے باعث بارتھی سمیت متعدد قبائلی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا برساتی نالوں پر پل نہ ہونے پر ایسیسن کمیشنر کے دفتر کے باہر احتجاج کرتے ہوئے حفاظتی بند کی تعمیر کا مطالبہ کیا میک میں موسمیات نے خبردار کیا ہے مونسون بارشوں کا ایک اور اسپل 31 جولائی سے شروع ہوگا آگست کے پہلے ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز بارشیں متوقع ہیں یہ نیکس 36 سور تک اپر پارس اپ کنٹری میں اس کا ایمپیکٹ جاری رہے گا اور انکلوڈنگ لاہور گجنوالا راول پینڈی اپر کے پی کشمیر اس میں سکرٹڈ رین بیت آسولیٹڈ ہیوی رین فال ایکسپیکٹڈ ہے ایک اور ایکٹیو ویدر رینی سپل جائے تو ہمارے اپر پارس میں ایمپیکٹ دے گا جو کہ اکتیس کی رات سے جس کا ایمپیکٹ شروع ہوگا اور وہ چار پانچ اگست تک اس کا ایمپیکٹ رہے گا میڈیم لیول کے فلڈ سیچویشن اس وقت آلڈی ہمارے چناب اور انڈس میں اور قابل میں ہے لیکن کوئی جو ویری ہائی فلڈ سیچویشن کہیں بھی نہیں ہے سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں گے ترجمال مسلم اقنون مریم مورنگ زیب کہتی ہے کل ملک گیر یوم سیاد دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان ابھی جاگ رہا ہے مریم مورنگ زیب نے وزیر آزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا عمران صاحب پرچے مقدمے دھمکیاں اور گرفتاریاں عوام کو نہیں رکھ سکتے آپ جتنا مرضی ظلم کرنے عوام اب آپ کو اینارو نہیں دیں گے لوگوں کو بے روزگار کرنے کاروبار اور سنتے بند کرنے کے خلاف احتجاج اب نہیں رکے گا علیمہ باجی اور جانگیر ترین کو اینارو دینے اور ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کے خلاف اب احتجاج نہیں رکے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست دیے چلتے ہیں حاصل بزنجو صاحب کا کر دیا تو ہمارا ڈیپٹی چیرمنٹ موجود ہے حاصل بزنجو صاحب بلوشتان سے ہے اور ان کی ایک لمبی سٹگل ہے ان کے والا صاحب کی جماعت کی ان کے جماعت کی بڑی سٹگل ہے کس نے تجویز دیئے کیابنٹ میٹنگ کے اندر ان کے کچھ بزراء نے پی ایم کو سجیشن دیئے کہ انزرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو برونے ملک بھیجیا جائے تاکہ اپوزیشن کی تحریک کا جو مومنٹم بنے لے کام موسکر ہے دیکھیں یہ وہی سوال ہے وہ بار بار جو اٹھاتے ہیں ہمارے خلاف کے ہم اپنی قیادت کے ریلیف کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو باتیں کریں گے حکومت اس کو کہے گی یہ باعث ہے پاکستان کے عوام کیا کر رہے ہیں مزدور کیا کر رہے ہیں کسان کیا کر رہے ہیں تاجر کیا کر رہے ہیں انڈسٹلسٹ کیا کر رہے ہیں آپ جو میڈیا والے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آگئی ہیں ہم تو پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اس ملک میں تفانے مہنگائی جو ہے اور تفانے بتمیجی تو فیس کرتے ہی رہیں گے یہ تفانے مہنگائی جو ہے اس کے خلاف اس ملک کے اداروں کے اکانومی کو جس طرح انہیں برباد کرنا شروع کیا ہے اس کے خلاف ساری قوم کھڑی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے یہ ان کا وہی محقف ہے ہم کوئی ریلیف نہیں چاہتے ہم علاج جہاں سے چاہیں گے کرائیں گے لیکن ہم صرف پاکستان کے عوام کا مقدمہ لیں ایسے مجھے ایک بٹی صاحب ایک منٹ مجھے یہ بتائیں پیپس پارٹی کا کوئی ایک بچہ بھی باہر ہے آصفہ کدھر ہے ادھر ہے مختاور کدھر ہے ادھر ہے بلاول بھٹو کدھر ہے ادھر ہے کیوں جائیں گے کوئی ایک بچہ بھی اور کیا شرجیل میمن جو باہر بیٹھا تھا اس کو پیپس پارٹی نے واپس نہیں بلایا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو آ کر گرفتاری دیں اور وہ اتنی دیر سے جیل میں بیٹھا ہے علیم خان کی جو ہے وہ ایک تی تین مہینوں میں زمانت ہو جاتی ہے اس پہ کوئی زیادہ بڑا کیس ہے سو پیپس پارٹی کے بارے میں یہ بات نہ کریں آپ سبیر صاحب ارمی چیز کو مدت ملازمت میں پپنے آ رہی ہیں کہ ان کو پین سال کے لیے کر دیا جائے گا آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو مدت ملازمت ہے کسی بھی آفیس کی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اس قانون کی روح یہ ہے کہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا پرموشنز حق ہوتا ہے اور اس لیول پہ جا کے آل موسٹ آل ایکولز بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں ان میں سے فیصلہ ہونا ہوتا ہے یہ بات آرمی چیف بھی جانتے ہیں اور وہ ایک پروفیشنل سولجر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی ایکسٹینشن نہیں لیں گے ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی ہم نے اس وقت بھی جب ایکسٹینشن دی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کو تین سال کی ایکسٹینشن دی تھی آئیس ای چیف کو ایک سال کی دی تھی وہ ایک مجبوری کے عالم میں دی گئی ایکسٹینشن تھی اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ آسان فیصلہ نہیں ہے اس وقت دشدگردی کے خلاف جنگ بہت زوروں پہ تھی پاکستان کے اندر جو حالات تھے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے سو ہم سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف فیسی کوئی ایکسٹینشن نہیں لے سمیدر صاحب میرا آپ سے سوال ہے آپ اس کی ہوسٹ ریس پروگرام کی بھٹو صاحب کے سال کی راہ بنائی جاتی ہے بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی بھلاول کی بھی بنائی جاتی ہے دو بچیاں اور ایڈیاس پار بھٹو خاندار خاصہ بڑا اتداد بڑھ نہیں جائے یہ سال کی راہو کیوں کے کئی کارٹوں میں دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ خاندان تو میرا حیال ہے جس کا بڑا عقل کی کچھ قسمت ہی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے خاندان پر فقر ہے تو آپ کو کے کھلاتے رہیں گے آپ دیکھیں نا کسی اور کے پاس تو یہ مصروفیت ہی نہیں ہے ان کی تو اپنی فیملیز نہیں ہے جب انہوں نے اپنی فیملیز کو نہیں دیکھا تو وہ عام لوگوں کی فیملیز کے دوپ درد کو کیا جانتے ہیں تو آپ کا بڑا ویلیڈ سوال ہے پاکستان پیبلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے جبکہ دوسرے جانب کراچی میں مصطفیٰ کمال کفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو بنوانا ہے اس پاکستان کو بنانا ہے ہاں اس کی ابتداء کراچی سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کراچی سے ابتداء کر کے پورے پاکستان اس کو بنائیں گے آپ حضرات کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف رہیں میں تو کل کھلنے کو عطا حسین صاحب کی تقریر آج کھل جائے میرا سب سے زیادہ فائدہ ہے جب وہ تقریر کریں گے تو میری تقریر آپ کو لازمی دکھانی ہے جب عطا حسین صاحب تقریر کر رہے تھے جب ہی ہم آئے تھے ان کی تقریر چلی تھی روزانہ اب ان کے بغیر مزہ ہی نہیں آرہا ان کی تقریر کے بغیر مزہ ہی نہیں آرہا اب ہمیں جو یہ وہ لفٹی نہیں کراتے تو انتا حسین کی تقریر کل کھلنے کو آج کھل جائے یہ کسی اور کیلئے درخان ہوگا ہم بھئی جب وہ بلکل زندہ سلامت تھے پولٹیکلی ہم جب آئے ہیں جب آئے ہیں کسی اور کو یہ مطفیق کمال گفتگو کر رہے ہیں کراچی میں ان کا کہنا تھا کہ سن میں اختیارات وزیرعالہ سے نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوئے اختیارات صرف وفاق سے صبح کو منتقل ہو جاتے ہیں لیکن کراچی میں کوئی کام پھر بھی نہیں ہوتا فیصلہ باد میں تین روز قبل وزیرعالہ پنجاب کی آمد پر لگائے جانے والے استقبالیاں بینرز اور فلیکسس کے ٹیکس نہ دینے کا انکشاف ہوا ہے پاک سینٹ ہارٹی کلچر ایتھارٹی نے سرووے کے بعد نوٹس سے جاری کرنے کا اندیا دے دیا ہے یوسوف چیما کی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے وزیرعالہ پنجاب کی فیصلہ باد آمد پر مقامی قیادت نے خوشحامدی بینرز عویزہ کیے جو تین روز بعد بھی اتارے نہ جا سکے شہر کی اہم شہراؤں پر فلیکسس کے ڈیرے مگر ٹیکسس کی مد میں حکومتی خزانے میں ایک دیلہ بھی جمع نہ کروایا چارجز تو کوئی نہیں دیا گیا لیکن وہ ہم نے اتار دی ہیں اور جو لگی ہوئی ہیں ان کو ہم نے اگر دوبارہ سروے کروائیں گے حکومتی نمائندوں کی منمانیوں پر شہریوں نے بھی نرازگی کا اظہار کیا ٹیکس وصولی کے دعوے کرنے والے جب خود ہی ٹیکس چوری پر اتر آئیں تو شہریوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کیمرمن حافظ عویز کے ساتھ یوسف چیما سما فیصلباد ڈالر کی اڑان ہر طرف اپنے رنگ دکھا رہی ہے جانوروں کے بیوپاری بھی ریٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر کو قرار دے رہے ہیں یہ کیا کنیکشن ہے لہور سے محمد علی جڑ ہمیں بتا رہے ہیں ملک میں ڈالر مہنگی ہوتی ہے پھر ساتھ ساتھ سب چیز مہنگی ہوتی ہے جانور بھی مہنگے ہوتے ہیں ڈالر مہنگا کیا ہوا ہر چیز کو اس سے جڑا جانے لگا اور تو اور بیوپیاریوں نے بھی مویشیوں کی قیمت کو ڈالر سے منسلک کر دیا ہے جانور مہنگے ہونے کی وجہ کرنسی کے اتار چڑھاؤں کو قرار دے رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ریٹس زیادہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں جانوروں اور ڈالر کا کمبینیشن خریداروں کے لیے حیران کن بھی ہے اور پریشان کن بھی اس لیے فلحال ونڈو شاپنگ پر ہی گزارا کیا جا رہا ہے لہور میں سات مقامات پر مویشی منڈیاں سچ چکی ہیں جہاں ہر قسم کے جانور بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن خریدار فلحال بہت کم ہیں ڈالر کی اڑان کے اثرات مویشی منڈیو تک بھی پہنچ چکے ہیں عام آدمی کے لیے قربانی کا جانور خریدنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے کامرمن خاور محمود کے ساتھ محمد علی سما لاہور عید قربہ قریب آتے ہیں خوبصورت اور بھاری بھرکہ مویشیوں کی دھوم مچ گئی ملتان کے سلطان کے بھی ان دنوں خوب چرچے ہیں ملوائیں گے عاصف بلوچ اپنے ریپورٹ میں چھے فٹ اونچا پچیس من وزنی ملتان میں سلطان نامی بیل کے خوب چرچے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ دو سال سے اس کی محنت کی ہے سلطان کے دربار میں آئے لوگ بھی اس کو دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے اللہ پاک اس کی قربانی کو منظور کرے دل خوش ہو گیا جانور کو دیکھ کر نازوں نکھروں سے پلے سلطان کو گرمی سے بچانے کے لیے پنکھا بھی لگایا گیا ہے بھاری بھرکم بیل سلطان کے مالک کا دعویٰ ہے ان کے بیل جیسا ملتان بھر میں اور کوئی بیل نہیں کیمرمن چودری محبوب کے ساتھ آسی بلوچ سما ملتان کراچی کی مویشی منڈی میں گلابی نسل کے بکروں کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں بکرے بھی گائے کے قیمت سے کم نہ رہے منڈی میں راجہ نامی بکرے کے قیمت دھائی لاکھ روپے ہے سمگ نمائندے ساتھ سابری ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھ سابری اولین ترجیح یہی ہوتی ہے لوگوں کی کہ کاموری نسل کے یا گلابی نسل کے بکرے خریدے جائیں کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ جی آپ کو معلوم ہے کہ جو گلابی نسل کے بکرے ہوتے ہیں وہ کافی خوبصورت بھی ہوتے ہیں وزن میں بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس وقت سپر ہائیوے پہ جو مویشی منڈی لگی ہے یہاں پر بکرا بلوگ کے اندر بہت سارے بکرے ہیں جن میں کاموری اور گلابی نسل کے بھی بکرے ہیں پر ہمارے ساتھ اس وقت ایک بکرا ہے جو کہ گلابی نسل کا ہے اور اس کا نام ہے راجہ اور یہ بکرا گائے یا بیلوگی قیمتوں سے کم نہیں ہے اسی کلو سے زائد وزنی یہ بکرا دھائی لاگ روپے مالیت رکھتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ اس کے مالک بھی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ بکرا یہاں پر گلابی نسل کا بندہ ہوا ہے جو اس کو سجایا ہوا ہے اسی کلو سے زائد اس کا وزن ہے اور دھائی لاگ روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے اس بکرے کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں کیا خاصیت ہے جو اس کی اتنی قیمت ہے آپ بتائیے گا کہ یہ بکرے کی نسل کونسی ہے اور اس کی اتنی زیادہ قیمت یہ گلابی نسل میں اور اس کی اس لیے اتنی قیمت زیادہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ تیس ہزار کا چھوٹا ہمارے کو ملتا ہے پھر اس کو دو سال ہم نے پالا ہے اس وجہ سے اس کی قیمت اتنی مانگ رہے ہیں اور اس کا وزن جو ہے نا تکروں دو منٹ سے اوپر ہے اس وجہ سے بھی اس کی قیمت ہے جی آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم اسے بچپن سے پالتے ہیں بڑا مہنگا یہ بکرے کا بچہ ملتا ہے پھر جب ہم اس کو پالتے ہیں تو اس پر لاغت آتی ہے اس وجہ سے اس کے وزن کے حساب سے اس کی خوبصورتی کے حساب سے ٹھیک ہے دیکھنے یہ ہے کہ اس کو خریدار کب ملتا ہے بہت شکریہ آپ کا سنتی شہر کا رکھ کریں گے فیصل آباد کا موسم تو ٹھنڈا ہے مگر مویشی منٹی میں کاروبار بہت گرم ہیں تگڑے جانوروں کے ریٹ آسمان سے باتے کر رہے ہیں شاہین شہزادی کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جتنا تگڑا جانور اتنے تگڑے ریٹ فیصل آباد کی مویشی منٹی میں تین من کا بچھڑا چھے لاکھ میں اور دبلے پتلے بکرے تیس سے پچاس ہزار میں مل رہے ہیں شوق سے جانور خریدنے آئے بچے بھی مایوس میں یہاں پہ گائیں لینے آئی ہوں مہنگی مل رہی ہیں گائیں یہاں پہ بہت زیادہ آج نہیں ملا تو کل سستہ جانور ہو جائے گا تو کل خرید لیں گے ہم لوگ بیو پاری کہتے ہیں منڈی کی اخراجات نے ریٹ بڑھا دیا ہے تنبو بھی ہم اپنے لگا رہے ہیں اور چارے کا بھی سو پجا سے گاچہ میں ترابی دو سو سے بھی اوپر مل رہے ہیں منڈی میں اگر کچھ سستہ ہے تو چھترے جن کی قیمت 20 سے 25 ہزار روپے ہے ابھی تو شہری بکرا منڈی میں صرف ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں کیونکہ جانوروں کی قیمتوں میں تیزی انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے رہی کیمرمن قدیر رحمان کے ساتھ شاہین شہزادی سما فیصل آباد کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں پاکستان ٹیم کا یادگار ٹیسٹ میچ کون سا تھا پی سی بی نے شائقین سے رائے لینے کے لیے پول تشکیل دے دیا ہے ٹیسٹ 1994 میں آسٹریلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ اور 1999 میں بھارت کے خلاف چنائی ٹیسٹ شامل ہے پی سی بی کے پول پر شائقین 29 جولائی تک اپنے پسند کے میچ کو ووٹ کر سکتے ہیں اب آپ کو بتائیں سیالکوٹ میں قدیم مندر کو بہتر سال بعد عبادت کیلئے کھول دیا گیا ہے خوبصورت نقش نگار والی امارت کو دیکھنے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں شہزاد احمد کے ریپورٹ دیکھئے سیالکوٹ میں شوالہ تیجہ سنگھ مندر فن تعمیر کا شہکار امارت ایسی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں سیالکوٹ میں قیام پاکستان کے بعد سے بند ہندووں کی قدیم مندر شوالہ تیجہ سنگھ کو بہتر سال بعد عبادت کے لئے کھول دیا گیا ہم حکومت پاکستان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا اتنا پرانا مندر کھول کر ہمیں عبادت کرنے کی اجازت دی ہے ہم کسی وقت بھی آ کر عبادت کر سکتے ہمیں کوئی روک تھام نہیں ہے ہندو برادری نے مندر کے کھلنے پر خوشی کا اظہار کیا انتظامیہ کی جانب سے مندر کی تازین و عرائش کا کام جلد شروع کیا جائے گا متروکہ ملاک کے ساتھ مل کے دو دن پہلے اس کو ہم نے شروع کیا یہاں کے جو شہری ہے وہ مذہبی ازادی کے تحت جو کہ قانون پاکستان نے ان کو فرام کی آکے یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں خوبصورت امارت کو دیکھنے کے لیے سیاہ بھی یہاں کا روح کرتے ہیں یہ خوبصورت مندر سردار تیجہ سنگھ نے تعمیر کرایا تھا جو بہت صحیح بہادر اور فن تعمیرات کا ماہر تھا کیمرہ میں نازے کے ساتھ شہزاد احمد سما سیالکوٹ سوات میں یونیورسٹی آف بونیر کے زیرے تمام دو روزہ الیکٹریکل کمیونکیشن اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی عالمی کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں بیس ممالک کے ماہرین نے مقالے پیش کیے سید شہاب الدین کی رپورٹ آپ کو دکھائیں گے پاکستان میں الیکٹریکل کمیونکیشن اور کمپیوٹر انجینئرنگ میں انقلاب لانے کے لیے سوات میں کانفرنس کا انعقاد یونیورسٹی آف بونیر میں امریکہ برطانیہ چین اور دیگر بیس ممالک کے ماہرین نے کانفرنس میں شرکت کر کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنے مقالے پیش کیے پاکستان بھر کی جامعات سے ریسرچ کے طلبہ و طالبات نے بھی اپنے ریسرچ پیپرز پیش کیے ماہرین کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر کے پاکستان بھی ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہو سکتا ہے کیمرمین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین سامان سوات تین بجہ کے بلچند سب تک کے لیے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سامان